توپرس کلوب آئی ایس اکیڈوی میں سبھی چھاتروں کا سواگت ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ سمجھدان کیا ہے سمجھدان کی پرکار کیا ہے اور کونسے لکھت سمجھدان ہے کونسے لکھت سمجھدان ہے جنہوں نے نہیں سمجھا ہے وہ سمجھ لیں کہ جو کونسے لکھت سمجھدان ہے یہاں سے کوشن پوچھا جاتا رہتا ہے کونسے لکھت سمجھدان ہے تو کس دیس کا لکھت سمجھدان ہے تو اس کی سنگلام بات کرتے ہیں تو جو کناڑا کا سمجھدان ہے یہ کیا ہے اس کا کچھ بھاگ تو لکھت ہے کچھ بھاگ کیا ہے لکھت ہے اور ادھکان سے جو بھاگ ادھکان سے جو بھاگ ہے وہ کیا ہے یہ الکھت ہے تو اس طرح سے جو کناڑا کا جو سمجھدان ہے یہ بھی سکا انوٹا سمجھدان ہو جاتا ہے کہ کچھ اس کا جو بھاگ پرمپراؤں کی دوارہ بکشت ہوا ہے اور وہ الکھت روم میں ایزٹ مانا جاتا ہے بھاگ کی جو اسے ساماجگ مانتہ راجنیتگ مانتہ پرابت ہے اور کچھ سمجھدان سوا کے دوارہ وہاں پر بنایا گیا ہے لیکن پوری طرح سے الکھت سمجھدان پوری طرح سے الکھت سمجھدان آپ کا ویٹین کا ہے یعنی ویٹین کا جو سمجھدان ہے وہ کیسا الکھت سمجھدان ہے وہیں آپ کا سعودی عرب حالانکہ سعودی عرب کے لیے ہم سمجھدان باڑی ایوچ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سریعت لاغو ہے قرآن کی نیموں کی ایک ایک اورنگ چلتا ہے تو سمجھدان کے لیے جیسے ایک سمجھدان سوا کے دوارہ جو سمجھدان بنایا جاتا ہے یا ساماجگ مانتہوں کے دوارہ جو نیم تہہ کی جاتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے وہاں پر دھاروی کے لاغ جو سریعت ہے اسلام کی جو پشتک ہے قرآن اس کے جو نیم ہیں وہ لاغو ہیں اور انہیں ساماجگ مانتہ بھی پرابت ہے تو سعودی عرب کا بھی جو سمجھدان ہم کہہ سکتے ہیں وہ الکھت ہے بیٹین الکھت ہے بیٹین میں جو سمجھدان آیا ہے وہ وہاں کی مانتہوں کے دوارہ پیڑی اور پیڑی جو بکشت ہوتی گئی ہیں اس کے دوارہ آیا ہے اور پوری طرح سے لوگتانترک پرکریہ کو وہ استحفت بھی کرتا ہے لیکن بیٹین کا جو سمجھدان ہے وہ گڑھتانترک نہیں ہے کیا ہے گڑھتانترک نہیں ہے کیونکہ ان کی جو سپریم پوشٹ ہوتی ہے بات چناب نہیں ہوتا وہاں راجہ رانی کے جو پوشٹ ہے وہ بنسامگت ہے تو بیٹین کا جو سمجھدان ہے وہ لوگتانترک تو ہے لیکن گڑھتانترک نہیں ہے لیکن بھارت کا امریکہ کا جو سمجھدان ہے وہ لوگتانترکی بھی ہے اور وہ گڑھتانترک بھی ہے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے جب پرسنے پوچھا جائے کہ کس دیش کا سمجھدان الگت ہے تو وہاں پر آپ تین ادھار دے سکتے ہیں یہ بھی پوچھتا ہے کون سے دیش کا سمجھدان پرمپراؤں کے دوارہ بکشت ہوا ہے تب بھی آپ کا برٹین کا ہو جائے گا ساتھی اگر یہ پوچھ لے کہ بھارت کا سمجھدان کیسا ہے تو بھارت کا سمجھدان نرمیت ہے کیسا ہے؟ کیونکہ بھارت کے سمجھدان کو سمجھدان سبا کی دورہ بنایا گیا ہے تو یہاں سے ہم نے سمجھا کہ کون سا سمجھدان لکھت ہے اور کون سا ہمارا علکت ہے اگر یہ پوچھے لے کسیل کہ نم لکھت میں سے کون سا سمجھدان لوگتانترک اور گڑتانترک دونوں ہیں تو بھارت کا ہو جائے گا امیرکہ کا ہو جائے گا لیکن پر اس نے ایسے پوچھ سکتا ہے کہ نیم لکھے تمہیں ایسے کونسا سمجھدان لوگتانترک تو ہے لیکن گرتانترک نہیں ہے تب اس کا انصر آپ کا برٹین ہو جائے گا تو یہ باری کی آپ کی سمجھی نوٹ کر لیجئے گا آسانی سے یہ باتیں نہیں ملتی ہیں کنسیپچولی بات ہیں اب یہ جو سمجھدان ہے جو بھات کا جو سمجھدان ہے وہ کیا انگریجوں سے پہلے یہاں موجود تھا تو دیکھیں تو سمجھدان یا سب کے لیے سوان بیدھان ہونا چاہیے کارون ہونا چاہیے تو بھارت میں انگریجوں سے آنے سے پہلے ایسی بیوستہ نہیں تھی لیکن ہم پرچین کال میں ہم جاتے ہیں تو مورے کال میں دیکھتے ہیں کیا مورے کال میں ہم کو ایک پشتک ملتی ہے چند مورے کے پردھان منتری رہے چانک کے اور ان چانک کیوں نے کونسی پستک لگی ارتسازت لگی یہ راجنی دیارنگ نام سے تو ارتسازت ہے لیکن یہ راجنیتی کی پستک ہے کس کی ہے ایک بار پرشنہ آیا تھا کہ جو ارتسازتر ہے وہ کس کی پستک ہے وہ تو راجنیتی درسان سے سمبندت ہے اور مورے کالی جو احساسن پڑھا لی ہے اس کے میں جانکاری راپت ہوتی ہے ایک بات اور ہے کہ مورے کال میں پہلی بار ہم کو کچھ آج کے جیسے انٹرنیشنل قانون ہے بیسی وہاں پر روپ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے دھرمن ارپکشتہ کی بات کریں تو سمناٹ اصوک نے اپنے صلاح لیکھوں میں سبھی سمبردائیوں کو سمان روپ سے سانتی پورو رہنے کی بات کہی ہے بیدیس نیتی کی بھی وہاں پر بات دکھائی دیتی ہے ان کی دھاروک نیتی بھی وہاں دکھائی دیتی ہے تو دھرمنپستہ کی ہم بات کریں تو پہلی بار اس کے جو ادگم ہے بھارت میں وہ سمناٹ اصوک کے اولیکاو کے رومے میں پرابت ہوتے ہیں دوسرا ہم بات کریں اسمرتی گرندوں کی تو اسمرتی گرند میں بھی ہمیں کیا ہے ساماجک کانون اور راجنیتی کانون کی جانکاری ملتی ہے لیکن ایک پسکت کے سب سے پراتین اسمرتی ہے منو اسمرتی یہ بیدھی کی پسکت ہے یعنی کانون کی پسکت ہے اور اس میں آپ کے ساماجک کانون بھی دے رکھے ہیں راجنیتک کانون بھی دے رکھے ہیں اور آرکھے ہیں راجنیتک اور آرکھے ہیں یہ کیا ہے آپ کے تینوں کانونوں کی ہمیں جانکاری پرات تو ہوتی ہے لیکن پورے دیس میں منو اسمرتی لاغ ہوتی ایسا نہیں ہے لیکن سب سے مہترپول بات ہے کہ منو اسمرتی بھید کرتی ہے سماج میں بھید کرتی ہے یہ ایسے کانون تھے جو سب کیل سمان نہیں تھے برہمانوں کو اس میں سربوچتہ دی گئی ہے سودروں اور جو کمیرہ جاتی ہیں کام کرنے والی جاتی ہیں سرمن جو جاتی ہیں ان کو ہی دشتی سے دیکھا گیا ہے محلاؤں کو بھی سمان ادھکار نہیں ہے وہاں میں ہی ہی دشتی سے دیکھا گیا ہے اور ارثورستہ میں بھی جو گھر بنانے کی پرکریہ ہے کہ برہمانوں کے اتنے گھروں کے کمرے والے رہونے چاہیے جو شتری ہیں وہ بھامانوں سے کم کمرے رکھیں گے یہ جو ساری چیزیں ہیں تو یہ کانون تو ہے یہاں پر ہے لیکن یہ کیا ہے یہ سڑینتر والے کانون ہے ایک طرح سماج میں تھوپے ہوئے کانون ہے جس میں بہت سے برگوں کے ساتھ اس میں محلاؤں کے ساتھ میں بھید کیا گیا ہے لیکن پرسند پوچھ لیتا ہے کہ اس مرتی گرنت کیا ہے تو اس مرتی گرنت جو ہیں کانون کانون گرنت ہے اور منوش پرتی کیا بھیدی کی پشتگ مانی آتی ہے راچین بھارت میں لیکن پھر اس کے بعد جب ترک آ گئے یعنی سلطرت کال سے ہم کہتے ہیں جب محمد گوری کا جب بھارت پر آکمر ہوا اور یہاں پر 67 ترکوں کی اسطحفت ہوئی تو یہاں پر آنسک روپ سے آنسک روپ سے اسلام کے نیم پھولو ہونے لگے لیکن جو جنتہ کے جو تھے اس میں یہاں کے ساماجی کانون نظروں کے کانون سے نیڑے ہوا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے اسلامی سکتہ موجود بڑھتی گئی اس کی سکتی بڑھتی گئی تو یہاں پر اسلامی کانون بھی لگو ہونے لگے تھے لیکن مغل کال میں ایک ہے آئین اکوری آئین اکوری اس میں بھی تتکالین بیدھی کی جانکاری ہمیں پرابت ہو جاتی ہے آئین اکوری لکک ابو الفجل اور یہاں پر کیا ہے مغل کال میں سلطرت کال میں کون کون سے نیم لاغو ہوتے تھے اس بات کی جانکاری ہمیں پرابت ہوتی ہے لیکن یہ نیم پوری طرح سے مغل سمراج میں لاغو تھے ایسا بھی نہیں ہے یعنی جو سمدھان کی جو روپ ریکہ ہے سبی کے لئے سمراج کی روپ ریکہ ہے ایسا کوئی بھی اوڈیس ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے تو اس لئے کانون کی جانکاری ہمیں پشتک تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن سمدھان کہیں تو یہ کہنا پوری طرح سے انچت ہوگا لیکن جب انگریج بھارت میں آتے ہیں کون آتے ہیں انگریج بھارت میں آتے ہیں تو یہاں سے ہمارا جو برتبان جو سمدھان ہے لکھت کانون کی پرمپرا اسٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے کیا ہے لکھت کانون کی جو پرمپرا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے بات کریں تو یہ کیسے سٹارٹ ہوئی تو دیکھئے اکتیس دسمبر کو اکتیس دسمبر سولے سو کو ایک گھٹنا گھٹتی ہے اور وہاں کی بیٹر کی مہارانی جو ایلیجا ویتھ ہیں کیا ہے ایلیجا ویتھ ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں اسٹ انڈیا کمپنی یعنی جو کی اکتیس دسمبر سولے سو کو بنی تھی اور اسے پوروی یعنی پوروی دیشوں کے ساتھ یعنی سیدھا سیدھا بھارت کی بات کر رہی ہیں بھارت کے ساتھ میں بیپار کی انمتی دیتی ہے اسٹ انڈیا کمپنی کو تو اکتیس دسمبر سولے سو کو اسٹ انڈیا کی ستھاپنا اور اسٹ انڈیا جو کمپنی تھی اس کی ستھاپنا ہوئی اور یہاں انہیں پندرہ سال کتنے پندرہ سال کے لیے بھارت میں یا پوروی دیشوں کے ساتھ بیپار کی اسے انمتی دی جاتی ہے تب جو انمتی دی گئی تھی کمپنی میں وہ لارڈ میر کو دی گئی تھی یہ انمتی کس نے پرابت کی تھی یہ لارڈ میر نے پرابت کی تھی جو اسٹ انڈیا کمپنی کے ایک نید سکتے تو یہ آپ نے تا دیا 31 دسمبر سولے سو اسٹ انڈیا کمپنی پندرہ سال کے لیے انہیں کیا ملا جب یہ کمپنی بنی تو اس کی جو پونجی تھی پونجی تھی تیس ہزار ایک سو تیس پونڈ اس دھرراسی کے ساتھ یہ کمپنی کا نیرمان ہوا تھا اور اس میں دو سو سترے ست سے تھے اس کمپنی کی جو فارمیشن میں جو بھونکا تھی وہ کتنے تھی دو سو سترے باز میں بھارت میں کمپنی بیلی مہوکنز اور ٹومس رو آتے ہیں وہ اپنا پریاس کرتے ہیں اور انہی کے پریاس سے بھارت میں ان کا بیپار سٹارٹ ہوا تھا چونکہ اتیاس کا بیسے میں وہ کس کے دروار میں آئے کہاں ملے یہ اس پر نہیں ہوتا ہوں گا وہ اتیاس والے سیکسن میں جائے گا تو یہاں سے اسٹ انڈیا کمپنی کی ہم بات کر لیتے ہیں تو اسٹ انڈیا کمپنی کب بنی 31 دسمبر سولے سو کو بنی ایلیویت نے اس کو پرمیسن دیا پندر سال کے لیے انہیں بیپار کرنے کی چھوٹ ملی تھی کہ آپ پوروی دیسوں میں پندر سال تک بیپار کر سکتے ہیں لیکن سولہ سو نو میں ایک امنیمنٹ کے بعد میں یہ پندر سال کی سیمہ ختم کر دی گئی تھی اب اس کے بعد میں سترہ سو چھبیس کا راج لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے سترہ سو چھبیس کو سمجھنے سے پہلے یہ موٹر موٹر کی بھارت میں جو انگریز تھے وہ کہاں آ چکے تھے وہ مدراس میں بھی اسٹھاپیت ہو چکے تھے آپ کا جو مہارشتہ اور برتوان کا جو علاقہ ہے صورت جو اب وہ بجارت میں پڑھتا ہے وہاں بھی اسٹھاپیت ہو چکے تھے اور بنگال میں اسٹھاپیت ہو چکے تھے یعنی یہ یہاں بنگال میں بھی ان کی اوپشتتی ہے یا مدراس میں بھی ہے اور ادھر آپ کا بمبی میں بھی ہے یہ سمجھئے یہ تینوں پر تینوں پر ان کے لوگ رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کانون بنیں گے جیسے اندرہ سیہوں کا بستار ہوگا تو کانون نرمار کی پرکلیا آرام ہو جائے گی تو ابھی تک جو کانون بنتے تھے سترہ سو چھبیس سے پہلے تک وہ بنتے تھے انگلینڈ میں یعنی کمپنی کے لیے کانون بنتے تھے اور ان کا جو نرمار ہوتا تھا جو ڈائریکٹر تھے کمپنی کے وہ بنایا کرتے تھے لیکن سترہ سو چھبیس میں ان ڈائریکٹر نے کہا کہ دیکھو کچھ اپنے کانون آپ بھارت کے لیے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے جو بمبائی بنگال اور مدراس کے جو گورنر ہوا کرتے تھے تو سترہ سو چھبیس کے راجلے اسی لیے آیا تھا کہ اس میں بمبائی مدراس مدراس اور کلکتہ یعنی جو کلکتہ ہے یہاں کے جو گورنر تھے جو بھی کمپنی کا جو سیکشن دیکھ رہے تھے ان کو کانون بنانے کی سکتی پرابت ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے انہیں کانون بنانے کی سکتی پرابت ہو جاتی ہے تو یہ موٹا موٹا آپ کو سمجھنا تھا کہ کمپنی کی اسطحنا اور سترہ سو چھبیس کا راج لیک اب ہوا کیا اب ہوا سترہ سو ستاور میں پلاسی کا یود یہاں سے انگریجوں نے بنگال کے جو نباب تھے شرہ جو دولہ اسے کو پراجد کر دیا کس کو پراجد کیا تھا شرہ جو دولہ کو پراجد کر دیا اور بنگال جیسا سمبھرد پرانت انگریجوں کی میں ہاتھ میں لگ گیا سترہ سو چو سٹھ میں بکسر کا یود کیا سترہ سو چو سٹھ میں بکسر کا یود ہوا اور ان دونوں یودوں نے بارگ میں انگریجی راجگی اسطحنا کا مارگ سنشت کر دیا اور یہ تیہ کر دیا کہ اب اس دیس میں مغلوں کی سکتی ختم ہوگی اور نئی سکتی کا آگمن ہے تو یہ دونوں یودوں کو بتانے کا کار یہ تھا کہ جب اسطحبت ہو گئی تو وہ تو انگریج کم لوگ تھے لیکن یہاں کا دیکھا یہاں کوئی قانون کوئی لکھت نہیں تھا تو انہیں لکھت قانون کی آوشتہ محسوس ہوئی کیونکہ تیجی سے جو بھارتی پرانت ہیں وہاں پر انگریجی راجی کا بستار ہوتا چلا جا رہا تھا تو اب جو بھارت کا جو سمیدھان ہوگا انگریج یوگوں میں تو سیدھا سیدھا کہیے بھارتی سمیدھان کا جو بکاس ہوگا وہ تین طرح سے ہوگا کیسے ہوگا اسے آپ ٹیبل کی روم میں سمجھئے مارتی سمیدھان کا بکاس تو جو پہلا ہوگا کمپنی ساسن کے ادھین کس کا کمپنی ساسن کے ادھین پھر جب اٹھار سو ستابن کی جو کرانتی ہو جائے گی اور کمپنی کا ساسن ختم کر دیا جائے گا اور جو سکتی ہے راج نہیں سکتی ہے پولٹیکل پاوار ہے جو ساسن ہے وہ بیٹس کراؤن کے اندرے چلا جائے گا تو اٹھار سو اٹھاون سے انیس سو سیتالیس تک کب یہ کمپنی کا جو ساسن ہے یہ سترہ سو تیہتر سے لے کر اٹھار سو اٹھاون تک یہ رہے گا اس کے بعد اگلا جو آئے گا وہ آئے گا بیٹس کراؤن کی ادھین کتنا بیٹس کراؤن ڈیان رکھ لے گا کیونکہ آج کل کنسیپسلی کوشن بنیں گے تب یہ کرم آپ کو بہت دہتے پور ہوگا بیٹس کراؤن کے ادھین جو بکاس سمیدھانی بکاس ہوا یہ اٹھار سو اٹھاون سے لے کر کہ انیس سو پیٹس تک ہے لیکن دھار کیا ساسن کہا تک رہا ہے انیس سو سیتالیس تک یہ کہتے ہیں کہ اٹھار سو اٹھاون اور آجاد ہوا تب تک ہماری جو بیٹس کراؤن ہیں انہی کی نیم چل لہی تھے لیکن باسطہ میں جو انتیم ان کا ادھنیم آیا تھا وہ انیس سو پیٹس میں آیا ٹھیک ہے دو ڈیٹ میں جاتی ہیں اٹھاسو اٹھاون سے لے کر انیس سو پیٹس اور انیس سو پیٹس کے بعد کوئی کارون نہیں آیا لیکن جو ستا چلتی رہی وہ انیس سو سیتالیس تک چلتی رہی پھر دوسرا اپردت چلتی رہی انیس سو پچاس تک کیونکہ بھارت کا سمجھدان انیس سو پچاس کو پوریت سے لاغو ہوا ہے تو انیس سو سیتالیس اور انیس سو پچاس کی جو ڈیٹے بہت کنفیجن کرنے والی بات ہوتی ہیں وہ آپ اس میں کنفیجن نہیں ہوں گے یعنی بیٹس کراؤن کی ادھینہ ہے وہ اٹھاسو اٹھاون سے لے کر انیس سو پیٹس تک ہے کیونکہ انیس سو پیٹس تک لاغو رہا ہے تو یہ کیا ہم نے سمجھا کہ بیٹس کراؤنے ہمارے اوپر ہستجے کب تک رکھا ہے انیس سو پچاس کے پاس سمپورتہ جیسے ہمارے یعنی ہمارے جب سمجھدان لاغو ہو گیا تو ہماری سمپورتہ بھی استحافت ہو گئی تھی اس لئے انیس سو پچاس تک ہمیں بیٹس کراؤن کو تھوڑا ماننا پڑے گا اب دیکھئے پھر آیا سمجھدان سوا میں سمجھدان سوا میں جو بکاس ہوا ہے وہ کہاں ہوا ہے تو یہ انیس سو چھالیس سے لے کرکے انیس سو پچاس ٹھیک ہے یہ سمجھدان سوا میں جو بکاس مانا جاتا ہے نیرمار ہے وہاں پر تو انیس سو چھالیس میں جب وہ پہلی بیٹر کھوٹی ہے کیونکہ انیس سو انیس سو پچاس تک پوری طرح سے لگو ہوتا ہے تو یہ جو کال ہے تو یہ ڈیٹ میں آپ کو زیادہ نہیں فصلہ ہے کمپنی ساسن کے عدین بیٹس کراؤن کے عدین اور سمجھدان سوا کے دوارہ بھارت سمجھدان کا مقاس ہوا ہے تو بھارت کا جو سمجھدان ہے اس میں جو لچھڑ دکھائی دیتے ہیں وہ کرمی گروپ سے دکھائی دیتے ہیں کوئی سمجھدان سمانے اچانک کوئی نئی نیم نہیں بنا دیئے تھے یہ پرتھاؤں کے روح میں مانتوں کے روح میں اور ساہ ساہ پرساسنک اور نرمار کی پرکریہ میں ان کا بکاس ہوا ہے اس لیے بھارت کا جو سمجھدان ہے وہ کیسا ہے بکسیت سمجھدان ہے اور نرمیت سمجھدان ہے لیکن اگر یہ دونوں اپسن ہو کہ بکسیت سمجھدان ہے یا نرمیت سمجھدان ہے تو دھیان رکھئے گا وہ اس کا آنسر پھر آپ کا نرمیت ہو جائے گا کیونکہ بھارت بھارت کا جو سمجھدان ہے بس کا انوٹہ سمجھدان ہے اس میں کچھ سیکشن میں مانتوں کے دور اپنات ہوئے بعد سمجھدان سوا نے اسے اس کو سویکار کر لیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ بھارت کا سمجھدان کا بکاس کتنے چڑوں میں ہوا ہے تو تین چڑوں میں ہوا پہلا بیٹریس کمپنی ساسن کے عدین پھر بیٹریس کراؤن کے عدین اور تیسرا آپ کا سمجھدان سوا میں ہیں تو اگلے ویڈیو میں ہم سمجھدان سوا کی باریکیوں کو سمجھیں گے ویڈیو کو لگاتار دیکھتے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجے گا دھنیواد